بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچیس دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا اس کا شبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارل سلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ قنانہ کا ایک شخص غیظہ و غزب سے جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پخانہ پھیر کر اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے معاشی چھین لیے ان میں دو سو یا چار سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس واقعے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہائی تھی حسین و جمیل آدمی جن کی پشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردارے قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب معیشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردارے قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے قابہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے قابہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے قابہ کی ذرا بھی فکر نہیں یہ سن کر ابراہا اپنے فیرونی لہجہ میں کہنے لگا اے سردارے مکہ سن لیجئے میں قابہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے کے لئے قابہ کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا خلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربارے باری طالع میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اتات شاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا یک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرہچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جببار کے کہر و غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل و سوار کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی ابراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے ساتھ ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں چنانچہ قرآن پاک کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورہ فیل کا ترجمہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا ان کا دعو غلط نہیں کیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس جب ابراہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس قرامت کا دور دور تک چچا ہو گیا اور تمام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ